اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد میں بہت خوش ہو جاؤں گا شادیاں کو جاتا ہی کی آراز کو دیکھ لیے کی کھانا کھا لیے پیٹ کاٹ لیے آ جانا نہیں آراز کو دیکھ کو پھر وہاں بہت ساکت اس کی عمر کی تیرنگی تم لگا پریشاڑی یا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگا پریشاڑی یہ مولوی کو کیا کا معلوم ہے تو کری تیری جو رونے ہیں آراز کو دیکھ لیے یا ذرا تعریف کر دی لو ماشاءاللہ آراز بہت اچھی ہے تعریف چلتے 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 نوشو کے پاس چلے جانگی تعریف تو پھر انہیں کچھ ہو جانگا کی نہیں ہوں گا میری جو رون بہت اچھی ہے اب وہ بھی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس وقت کی بات آہے کہ آراز کانکی بیٹھتی تھی نوشو کانکی بیٹھتا تھا تب کی بات آ ہاں کہ تعریف چلتے 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 یہ آتے تھے آپ تو شادی ہو کو چڑا چڑی بازو بازو کھڑے رہتے ہیں وہ دھاڑا میں بیٹھے رہتے ہیں ایسا کھڑے رہتے ہیں کھڑ رہے ہیں حضرت ایسا شادی حیام مر گئی یہ جتنے مزرگان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا بھی الحمدللہ دور ایتا کیا وہ بول دیں کیسی ہے کیا کر رہے ہیں ایسا پوچھ لیتے تھے اب نہیں ہے کوئی حیام نہیں کوئی شرم نہیں کوئی غیرت نہیں بے حیام کے درمیان میں نکاح ہو رہا ہے بے حیام اور بے غیرتوں کے درمیان میں نکاح ہو رہا ہے ارے تجھے تیری جورو کا دیکھنے کا مزا ہی مر گیا ہے تجھے کیا معلوم دیکھے وغیر دیکھنے کی مزا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا جلوہ اب بھی دکھا سکتے ہیں لیکن بندوں کو عبادت میں لگا کر جب جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے انتظار کے بعد دیکھنے کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے بازو بازو کر لے رہی پوزہ تیری گلے میں ہاتھیں دال لے رہی ناچری پندرہ پندرہ دن تک اٹھتی نہیں تھی انہیں ایسا ماہول میں نکاحوں کو دو گھنٹے میں اسٹیج میں کھڑے رہتے ہیں ان کو شوٹ کرنا ان کو اور ایسے ایسے جوڑوں سے اولیہ پیدا ہوں گے شادی مسجد میں کریا دھوکے باز مکار غدار شریعت ہے تو غدار شریعت ہے تو مکار ہے تو دھوکے باز ہے تو تو خدا کو دھوکہ دینے والا نبی کو دھوکہ دینے والا شریعت کو دھوکہ دینے والا مسجد میں بیٹھ کر شرافت کے ساتھ غواز کو جھبا پہن کر نکاح کیا ڈپٹا پہن کر نکاح کیا توپی پہن کر نکاح کیا قرآن کے آیات پڑھا کر نکاح کیا نبی کی یہاں سنت کو زندہ کر کے مسجد سے باہر کیسے گیا اللہ اکبر وہاں جانے کے بعد تیری حقیقت کھل گئی تیری حقیقت کھل گئی تیری حقیقت کھل گئی اب شادی محل میں پہنچنے سے پہلے تیرا لباس کیا ہے عجیب عجیب لباسا پہلے کر آرہی توبہ توبہ خریب میں ایک نوشہ گھوڑے میں بیٹھ کر آرہا ہے کیا جہاد گجرہ ہے پوری زندگی آکٹیوہ چلا رہا ہے گھگو پلسر چلا رہا ہے نکے میں ایک ہی گھوڑے میں بیٹھ کر آرہا ہے اس میں الگ تلوار الگ ہے ہاتھ میں میرے پاس ایک فوٹو پکڑ کو رکھ لیا میں تلوار جھوڑو کیا سمجھیں گی محبت کا حق ادا کرنے آیا کی نہیں ڈال نہیں آرہا ہے دلوار پکڑ لہنگوں قڑا ہے اوریک نیا پیاشن ہے وہ کاروں مال کار دے بھٹی دے بھٹی بتاؤں مہیں آو جوانا آیا تو تمہیں صدرنا نہیں تو میبھی گڑنا ایسا دل لہنگوں ایسا پکڑ لہنگوں ہاتھ ٹٹ گا تو فرکٹر کر کو پٹی دالتے دیکھو ورنی اچھا خوبصورت ڈس کر لگو ایسا پکڑ لگا مسافہ کر رہا تو یہ ہاتھ دی رہا ہے نام خول جاہل یہ ہاتھ دی رہا کیا تو ورنی گر جاتی کہتے ہیں کیا کیا کر رہی نو جوانا تمہیں تمہارے سے کچھ کام نہیں ہوگا کچھ کام نہیں ہوگا اب اس دین کا کام ہونے کے لیے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ایک نئی جماعت پیدا کرنے والے ہیں تمہارے سے تو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا نہیں ہوگا اب تمہارے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے سے تم تو تمہارے جسموں پر بیٹھے ہوئے مچھر کو اڑا نہیں سکتے گھٹمل کو نہیں مار سکتے تمہاری بزدلی کی یہ انتہا ہے تم وقت کے فیرونوں کا کیا مقابلہ کروگے تم تم کیا مقابلہ کروگے آمال سے طاقت پیدا ہوتی ہے بادم پشتے سے نہیں کسرت اور ورزش سے نہیں آمال سے طاقت پیدا ہوتی ہے آمال سے طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جب کسی ممبر پر یک عالم حق بولتا ہے اچھے اچھوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے اصل طاقت اسی کو کہتے ہیں ہمارے پاس جسم نہیں الحمدللہ ہم نہ طول کو دیکھ رہے تو ساٹھ ساٹھ پہ پانچ کلو نہیں ہے ہمارے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے میرے والدین کی دعائیں آسا تزا کی جوتیوں کا صدقہ ہے یہ نبی کی نزبت ہے کہ آج ہماری زبان سے زمانہ کیوں ڈرتا ہے اس لیے کہ اندر اللہ کے فضل و کرم سے وہ علم ہے جو ہمارے اکابر کے پاس تھا آمال اور علم سے ہی زمانہ ڈرتا ہے یہ کاراں یہ طاقتہ نہیں اب تو نوجوانوں تم سے اسلام بھی مایوس ہو چکا ہے اسلام مایوس ہو چکا ہے خیرت نہیں نکاح ہو کر ایک گھنٹے میں شادی محل میں آرس نوشوں بازو بازو کھڑ رہے ہیں اور یہ سب نقریں شریعت کے جنازے امیروں کے گھروں کی شادیوں میں اٹھتے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے ہم کو ایک خاص محنت شروع کرنے کی ضرورت ہے خاص محنت شروع کرنے کی ضرورت ہے بات بہت دور بہت دور بہت دور پہنچ گئی عمر بولنا بھی نہیں عمر چھپانا بھی نہیں دوسروں کی عمر پر بہت کرنے نہیں اب ہمارے اکرام صاحب بولے چالیس سال انہوں چالیس سال بولے تو بھی ہم نہ بہت کرنا نہیں بیس سال بولے تو بھی بہت کرنا نہیں یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے عمر پوچھنا عمر بولنا کتی عمر رہی تو بھی اگر وہ عمر اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے تو اللہ کے نزدیک ہوتے پسند دیدہ ہے چنانچہ ہماری عمر تو کیا عمر کا اندازہ ہو سکتا